بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ کئی نئے اللہ جو ہیں وہ بنا رہی ہے حکومت اور سپیشلی ہوم آفیس اوپر سے یہ ستم زریفی ہے کہ پریٹی پٹیل جو ہیں وہ ہوم سیکٹری ہیں اس وقت اور ہوم آفیس کو کا تمام جو معاملات ہیں وہی دیکھ رہی ہیں اور تمام اخباروں میں خواہ وہ ڈیلی میل ہو انگڈپینڈنٹ ہو اس کے ساتھ جو مین دوسری اخبارات ہیں اور آن لائن ویب سائٹ ہیں نیوز کی ان تمام میں یہی سروی کیا جا رہا ہے کہ ہوم آفیس کا دوہزار اکیس میں کیا پروگرام ہے اس پہ ایک ڈیٹیل کے ساتھ ایک آرٹیکل بھی چھپا ہے جس میں تمام اخباروں کے تمام ویب سائٹ کے حوالے دیئے گیا اور ان کی نیوز کو شیئر کیا گیا اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ہوم آفیس کے سپوکس پرسنس کی طرف سے کیا ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں ان کی ڈیٹیلز کچھ اس طرح ہیں کہ انہوں نے دوہزار اکیس میں کسی اور چیز پر اتنا زیادہ فوکس نہیں کرنا جتنا زیادہ صفائی کرنے بھی فوکس کرنا ہے اب ان کو پتا چل چکا کہ بریکسٹ ہو چکا یورپی یونین سے جو لوگ ہیں وہ نہیں آئیں گے اور جو انڈاکومنٹر یوکے کے اندر ہیں جو پرانے ہیں ان کو تو انہوں نے فیلحال جو نان کریمنل ان کو کچھ نہیں کہیں گے جو کریمنل ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے ایون جو پہلے لا تھا بارہ مہینے کا اب وہ سکس منت کر دیا گیا ہے چھے مہینے تک بھی جن کو جیل ہوگی ان کو پکڑ کے ڈپورٹ کر دیا جائے گا یہ دوستو کنفرم ہو چکا اور انہوں نے اس پہ لا جو ہے وہ آخری مراحل میں ہے اور انہوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دینا ہے اور یہ بھی کہنا ہے ہوم آفز کا کہ ان قریب جو ہے وہ اپنی فلائٹس کی تداد بہت زیادہ بڑھا دیں گے تاکہ جو لوگ ڈپورٹ کرنے کی رفتار ہے اس کو بڑھا دیا جائے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند دن پہلے میں نے بھی ایک نیو شیئر کی تھی جس میں پری ٹیپ ٹیل نے کہا تھا کہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ دوہزار بیس کے نسبت دوہزار اکیس میں فلائٹس بھی زیادہ ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری رفتار ہے لوگوں کو ڈپورٹ کرنے کی وہ بہت زیادہ بڑھا دی جائے گی انہوں نے سپیشلی جمائیکہ کا نام لیا تھا کہ جمائیکہ کی طرف ہماری فلائٹس بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جائیں گے اور بہت زیادہ لوگوں کو ڈپورٹ کریں گے اس کی یہی وجہ ہے کہ جمائیکہ کے لوگ یوکے میں زیادہ تداد میں ہو سکتا ہے کریمنلز ہوں اور جیلوں میں زیادہ ہوں جس کی وجہ سے پری ٹیپ ٹیل نے یہ بیان دیا اس کے ساتھ ساتھ دوستو ہوم آفز کے عداد و شمار یہ بھی بتاتے ہیں کہ کافی زیادہ بڑی تداد میں جو انڈاکومنٹیل لیگل ایمگرینٹس ہیں وہ یوکے میں موجود ہیں لیکن اس کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا نہ ہی بورس جانسنگ کی طرف سے نہ ہی پری ٹیپ ٹیل کی طرف سے نہ ہی کوئی اور ایمگریشن سے ریلیٹڈ جو ان کے وزراء ہیں ان کی طرف سے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وقتی طور پر انہوں نے اس کے بارے میں بلکل خموشی اختیار کی ہوئی ہے وقتی طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ صفائی کے چکروں میں ہوں زیادہ زیادہ لوگوں کو ریپورٹ کریں کریمنیلز کو ریپورٹ کریں اس کے بعد اس کے معاملات جو ایمگرینٹس کو لیگل کرنے کے معاملات اور اس کی طرف آئیں دوسری وجوہات یہ بھی ہیں کہ ابھی تین چار مراحل ایسے ہیں یوکے کی حکومت کے سامنے جو بہت امپورٹن ہے جس میں سب سے زیادہ کرونا اور کرونا کی نئی قسم اس کے بعد جو انہوں نے بریکسٹ ڈیل کی ہے اس پہ ابھی کافی زیادہ نقاط سامنے آنے والے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں حکومت کو زیادہ کریٹی سائز کیا جائے کیونکہ کچھ نقاط جب آئیں گے سامنے جو کہ یوکے نے ایکسپٹ کیا یورپی یونین کے ساتھ ڈیلنگ کے دوران تو ہو سکتا ہے اس پہ کریٹیسزم اس حکومت پہ بڑھ جائے اس کے ساتھ جو دوسرے معاملات داخلی اور خارجی ہیں ان پہ بھی کافی زیادہ توجہ دی جارہی ہے فیلحال یہ اللیگل ایمگرینٹس کی طرف جو ہے ان کی توجہ نہیں ہے لیکن آنے والے وقت میں ان کو اس کی طرف بھی توجہ دینا پڑے گی کیونکہ اتنی بڑی اتداد میں اللیگل ایمگرینٹس کے لیے کچھ نہ کچھ حال ان کو نکالنا پڑے گا تو دوستو اس نیوز کا جو لنک ہے وہ آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ اس کو خود بھی ریڈ کر سکیں گے ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفرمیشن نئی نیوز کے ساتھ اللہ حافظ